بکشش کا میری دوست تو سامانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا بکشش کا میری دوست تو سامانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا پرنے لگا درود میں جب سے حضور پر پرنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا بکشش کا میری دوست تو سامانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا ایسے پرا قرآن کو مولا حسین نے احسانِ مندِ آپ دا قرآنے ہو گیا بکشش کا میری دوست تو سامانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا جس کو بھی ہو گئی ہے علفت حضور سے جس کو بھی ہو گئی ہے علفت حضور سے کوئی بنا بلال کوئی سلمانے ہو گیا کوئی بنا بلال کوئی سلمانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا راجہ جسے ہو خواب میں دیدارِ مصطفی دیدارِ مصطفی خوشبخت وہ جہان میں خوشبخت وہ جہان میں انسانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا بکشش کا میری دوست تو سامانے ہو گیا جب صدرِ نبی کا میں مہمانے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں ہوئے کاموں کو احادیث کہتے ہیں بائی جارگی کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بائی ہے سلام پھلانے کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افش السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو گسے کی ممانیت کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گسامت کیا کرو سہی رکور و سجدہ کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمور رکوعہ والسجودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکور صدی کو پورا پورا ادا کرو کھانے کا حمدب کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو ظلم کی معانیت کے متعلق حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق الظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو